ساتھیوں آج ہم پڑھیں گے اردو گل دستہ کلاس 6 کی سبق نمبر 8 کلاس 6 کا سبق نمبر 8 تین کچھوے تو سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے سوال جوا ایک بار کا ذکر ہے تین کچھوے پانی کی زندگی ستنگ آ گئے وہ سوچنے لگے اب ہمیں پہاڑوں کی سیر کرنی چاہیے یہاں شور و گل نہیں ہوتا اور توفان کا خطرہ بھی نہیں لیتا یہ سوچ کر کچھوے اپنے کھانے کا بہت سا سامان لے کر پہاڑ کی طرف چل پڑے سفر بہت لمبا تھا پھر یہ رینکر چلتے ہیں اور مستقل مزاج ہوتے ہیں اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے دوڑ میں خرگوش کو ہرا دیا لیکن یہ دھنکے پکے کچھوے تکلیب کا مقابلہ کرتے ہوئے 20 سال کے اندر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے یہاں آ کر بہت خوشتے برپیلی ہوائے چل رہی تھی اور تینوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ انسان کتنے بیوکوف ہیں اپنی اتنی اچھی جگہ چھوڑ کر سمندر میں گھومتے ہیں یہاں کتنا اچھا لگ رہا ہے پھر ان تینوں کچھووں نے اپنا کھانا نکالا اور جب کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پینے کے لیے پانی کہیں نظر نہ آیا چاروں طرف برف ہی برف ان کی عادت تو سمندر کے پانی پینے کی تھی بڑا کچھوہ منجلے کچھوے سے بولا تم سمندر سے جا کر پانی لاؤ منجلہ کچھوہ بولا چھوٹا کچھوہ چست اور چالا کے اسے بھیجنا چاہیے آخر کار چھوٹے کچھوے کو بات ماننی پڑی لیکن اس نے کہا تم دونوں کھانا چٹ کر جاؤ گے دونوں نے یقین دلایا کہ جب تک تم نہیں آوگے ہم کھانا نہیں کھائیں مجبور ہو کر چھوٹا کچھوہ چلا گیا اس کے بعد دونوں کچھوے کو انتظار کرتے کرتے دو سو سال گزر گئے چھوٹا کچھوہ نہیں آیا دونوں کا بھوک کے مارے برا حال تھا اور بھوک سے وقابو ہو کر دونوں کچھوے کھانا کھانے لگے جیسے ہی آتھ لگایا چھوٹا کچھوہ چھٹان کے پیچھے سے پوتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا میں جانتا تھا تم میرا انتظار نہیں کرو گے اس لئے میں گیا ہی نہیں تھا اور چھٹان کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا مو دیکھتے رہ گیا تو بھئی مو تو دیکھیں گی جب دو سو سال ہو گیا تو یہ سبق کا خلاصہ تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کے مشقی سوال جواب ہیں پہلا سوال ہے کچھوہ پہاڑ کو پہاڑوں کی سیر کرنے کیوں چاہتے تھے کچھوے سمندر توفان اور پانی میں رہتے رہتے تھک گئے تھے اس لئے سکون اور سناٹے کی ضرورت تھی اس لئے وہ پہاڑ کی سیر کرنا چاہتے تھے وہ پہاڑوں تک کس طرح اور کتنے سالوں میں پہنچے وہ ہر تکلیف کا مقابلہ کرتے ہوئے بیس سال میں پہاڑ پر پہنچے کچھوے تھنڈک کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں کچھوے اپنے اموں اپنی موٹی فولات جیسی خال میں چھپا کر تھنڈ کا مقابلہ کرتے تھے سمندر سے پانی لانے کے لئے منجلے کچھوے نے کیا رائے دی سمندر سے پانی لانے کے لئے منجلے کچھوے نے یہ رائے دی کہ چھوٹا کچھوہ چوستو چالا کے چھوٹا کچھوہ پانی لینے کیوں نہیں جانا چاہتا تھا کیوں کہ چھوٹا کچھوے کو ڈر تھا اس کے جانے کے بعد دونوں کچھوے کھانا کھا جائیں گے اور اگر کھانا ملے گا تو وہ بھی چھوٹا جھوٹا ہوگا اس لئے وہ پانی لینے نہیں جانا چاہتا تھا بڑے کچھوہ نے کتنے سال تک چھوٹے کچھوے کا انتظار کیا بڑے کچھوہ نے سو سال تک چھوٹے کچھوے کا انتظار کیا اب اگر آئے لاصٹ اس کا اس کا لاصٹ سوال ہے کچھوہ کچھوہ کے کھانا شروع کرتے ہی چھوٹا کچھوہ چٹان کے پیچھے سے کوتا ہوا بولا میں جانتا تھا کہ تم دونوں میرا انتظار نہیں کروگے اس لیے میں گیا ہی نہیں تھا چٹان کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ بایا ہوگا اگر ابھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے وہ بھی آپ کا ڈاؤٹ ہوگا کلیر کریں گے چھوٹا سا لائک کریے کمنٹ کریے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں میں فرنڈز میں شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس سے استفادہ کر سکیں فائدہ اٹھا سکیں شکریہ